سردیاں شروع ہوتے ہی اسپتالوں میں ہڈی روگ کے مریض بڑھنے لگے ہیں پہلے کے مقابلے ان دنوں زلہ اسپتال میں ہڈی کے ادھک مریض پہنچ رہے ہیں ان مریضوں میں ویبین جوڑوں میں درد کے سادہ رنم مریضوں سمیت گٹھے کے روگی بھی شامل ہیں گٹھے کی بیماری سے گرست لوگوں کی تھنڈ بڑھتے ہی پریشانی پڑھنے لگتی ہے زلہ اسپتال کے آرثو سرجن ڈڈا راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ ہڈی روگ مریضوں کو تھنڈ سے بچاؤ کرنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو گھٹنے کی کیپ، گلفز اور گرم کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جوڑ واسیدھی تھنڈی ہوا نہیں لگے تھنڈ ادھک ہونے پر نسوں میں رکت سراؤ کی رفتار دھیمی پڑھ جاتی ہے اور اس قرآن درد ادھک بڑھنے لگتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر مریضوں کو اکثر ویعام پرانام سجاتے ہیں نیرنتر ویعام کرنے سے درد میں آرام ملتا ہے اس سمجھ میں فیزیو تھرپیسٹ ڈاکٹر رویندر ہو جانے بتایا کہ تھنڈ میں مریضوں کی سنکھیہ ہر ورش ادھک رہتی ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے مریض ویعام کریں پریاپ تو ماترہ میں کیلشیم اور ویٹامین ڈیلیں چوٹ لگنے سے اس سمجھ کو بچائیں کیمو تھرپی یا فریکچر سے ہونے والے درد کو ٹھیک ہونے میں سمجھ لگتا ہے اس قرآن پر بھاویت حصوں کو بچا کر رکھیں اور ادھک ہلائے نہیں اس سمجھ میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے فیزیو تھرپیسٹ ڈاکٹر رویندر ہو جان ڈاکٹر راجیش کمار سنگھ نے کہا موسیقی ڈاکٹر رویندر ہو جان ڈھن میں ہماری بچائیش طور پر بیکک کے پیسنٹ آتے ہیں نیر پینٹ کے آتے ہیں تمام طریقے کے جوائنٹس پینل لگنے اس طریقے کے مریض زیادہ آتے ہیں آپ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں جتنے بھی چیزیں ہیں جو بھی ہم لوگ بیسٹ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے جو مسینے ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مسینوں کی استعمال کرنے کے بعد کچھ بیسٹ تریقے کے ویعام ہیں جو ہم لوگ بیکک میں اور گھٹنے میں در کے لیے ہم لوگ بتاتے ہیں اسے مریضوں کو کافی آرام ملتا ہے ہاں جی ہاں ہمارے یہاں کچھ مسینے ہیں اور بھی ہم لوگوں کے مسینوں کے لیے ہم لوگ نے ساسن سے اپنے ساسی صاحب سے بات کیے وہ جلد ہی آ جائیں گی اور بھی ہمارے یہاں جیسے سکائی کے لیے ایک انفراریٹ مسین ہے پھر ٹینس ہے آئی اپٹی ہے جو کافی ایفیکٹیو ہے در کم کرنے کے لیے اور مریضوں کی لائف اسٹائل کو سو دھانے کے لیے چھنٹ کی مورفہ آگاز ہو چکا ہے تو ایسے مریضوں کے سانکشنے کچھ بڑھی ہے ہاں بلکل بڑھی ہے خاص طور پر ہمارے ہڈی میں اور فیجوت ریپی بھاگ میں کافی مریض پہلے سے بڑھ گئے ہیں مکتہ آمیسہ ڈیلی آتے رہتے ہیں اپنی پرسانی کو لے کر کے جارہ تر کس سے سنبھلی دوم دے آ رہے ہیں جارہ تر ہیں بیکک کے ہیں جوائنٹ سپین کے ہیں جوائنٹ سپین کے ہیں جوائنٹ سپین کے ہیں مکتہ نی جوائنٹ کے کافی مریض آ رہے ہیں ایک تو لوگوں کا مومنٹ کم ہو جاتا ہے لوگ آدمی گھر پہ ہی رہتا ہے بھائیاب میں گھر ابھی نہیں کرتے ہیں جو ڈیلیس کی لوگ ہیں ان میں مسجد میں سپڑن ہوتی ہے ٹھنڈی ہوای چلتی ہیں در جسے بلیڈ کی جو ہے سنچار کم ہوتا ہے اس کے کانر جو ہے گھٹنوں میں درد بڑھ جاتے ہیں جن کی مریضوں پرسان جیادہ دکھتے ہیں جیادہ تر یہ وہ لیس کے جو لوگ ہیں لگ بھگ پیتاریس پچاس کے اوپر ان لوگوں کا بڑھ جاتے ہیں سر پوروں میں جن کے پیر دکھتے ہیں ہاں ان لوگوں کا بھی یہ دکھتے ہیں جن کے پوروں میں کوئی چوٹ لگی ہو یا کوئی پرانی چوٹ ہو وہ بھی اس سنٹائیم میں اگر آتا ہے اس سے بچاؤں بھی نہیں کوئی تکھائے بھی ہے بچاؤں یہی کہ نیمت بھائیام کریں گھروں کپڑے پہنیں باقی زیادہ کوئی دکھت ہو تو ڈاکٹر کے سلاحہ بس لیں سر اس سمیں ہردیو پیری میں رکھنے ہو مریضوں کو اس سمیں جوڑوں کے دردوالے مریضوں کے سنکھیا بڑھے گئی ہے وہ سی صاحب سے ہم لوگ پھر اپنا علاج کر رہے ہیں